بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسینی ایک بات پر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر اور سب سے بہلے جنب آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان ٹیم نے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے فائنل کے لیے تاریخ میں تیسری مرتبہ فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے دو ہزار ساتھ شوئے ملک کی قیادت میں پاکستان فائنل میں پہنچا دو ہزار نو یونسقان کی قیادت میں پاکستان فائنل میں پہنچا اور اب دو ہزار بائیس بابر آزم کی قیادت میں ٹیم پاکستان فائنل میں پہنچی ہے ٹیم پاکستان کے بارے میں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹیم اگر کوئی ٹورنمنٹ کھیل رہی ہو تو بہت جلد آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو خاص طور پر آسٹیلیا کا ویزا انہوں نے لگوایا ہوتل وہاں پر انہوں نے بھگ کیا پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے میچز دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے لیکن پرٹ میں جب دوسرے میچ میں ٹیم پاکستان کو ایک رن سے زمبابوے کی ہاتھ کو ناکامی کا کروا گھونٹ پینا پڑا تو بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے اور انہوں نے آسٹیلیا سے اپنے واپسی کی فلائٹ کرا لی تھی لیکن اب پاکستان پہنچ کر یا دنیا کے دوسرے شہروں میں پہنچ کر وہ پچھتا رہے ہیں وہ دوبارہ آسٹیلیا جارنے کے لیے پرٹول رہے ہیں اور وجہ بنی ہے ٹیم پاکستان کا آسٹیلیا میں کھیلے جانے والے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے فائنل کے لیے کولیفائی کر لینا بابا رازم کی قیادت میں کھیلنے والی ٹیم پاکستان جس کو پانچ دن میں بھارت اور زمبابوے کے خلاف اپنے اقتدائی دو ماچوں میں ناکامی کا کروا گھونٹ پینا پڑا تھا اور ایسا لگا کہ پاکستان ٹیم جب چھے نومبر کو ایڈیلیڈ میں بانگلہ دیش کے ساتھ میچ کھیلے گی اس کے بعد ٹیم پاکستان جو ہے پاکستان واپسی کی فلائٹ لے گی لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ایڈیلیڈ میں پاکستان اور بانگلہ دیش کے میچ سے پہلے نیدرلینڈ نے جنوبی افریقہ کو کرا بھی شکل دی اور پاکستان کو بانگلہ دیش کو اور آکت صرف سیمی فائنل میں آمتا تھا اور آج پاکستان ٹیم نے سیمی فائنل میں سیڈنی کرکٹ گراؤن پر اس میدان پر جہاں 22 اکتوبر کو اسی نیو زیلینڈ کی ٹیم نے قراری شکل سے دوچار کیا تھا میزبان آسٹیلیا کی ٹیم کو 89 رنز سے جہاں فن ایلن نے صرف 16 گیندوں پر 43 رنز سکور کیے تھے آج وہ تین گیندوں کی مہمان ثابت ہوئے پہلی گین پر چوکا اگلی گین پر LBW کی اپیل امپائر نے ان کو LBW آؤٹ کرا دیا لیکن پھر ریورس ہوا ڈیسیشن لگا کے گین بلے سے لگ کر پیکٹ پر لگی ہے لیکن اگلی گین پر شاہین آفریدی نے پھر ان کے خلاف LBW کی اپیل کی اور اس بعد شاہین آفریدی کو کامیابی ملی اوورال اگر دیکھا جائے تو بیٹنگ باولنگ فیلڈنگ تینوں شعبوں میں آج ٹیم پاکستان کا دن تھا جس طرح اینٹی سٹیپیٹ کر رہے تھے پاکستان کے فیلڈرز اور ڈیویٹ کونوے جو انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے ٹاپ تھی ٹی 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 بیٹسمنوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اسی میدان پر آسٹیلیا کے خلاف ٹورنمنٹ میں اپنی سب سے بڑی نائنٹی پلس کی ایننگ کیہ لی تھی آج انہیں ایک شورٹ سنگل لینا مہنگا بڑا جب شہدہ پھان کا بھرائے راستھ رو ایک وکٹ پر آکر لگا اور ڈیویٹ کونوے جو اپنی ایننگ کو بیلڈ کر رہے تھے نیوزلینڈ کو آہستہ اس کا سکور بوٹ کو آگے بڑا رہے تھے ان کو ڈائیب ماننا چاہیے تھا امپائر کے اس ڈیسیشن کے اوپر کیونکہ انہوں نے ڈائیب نہیں ماری اور کومنٹیٹر کا کہنا یہ تھا کہ جناب انہوں نے یہ غلطی کی اتنے بڑے میچ میں اتنے بڑے کھراری کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تیرل میچل نے آج 35 گندوں پر 135 گندوں پر کپتان کین ویلیم سن نے 46 گندوں پر 42 گندوں پر 46 گندوں پر لیکن یہ ناکافی تھا نیوزلینڈ کے لیے کیونکہ 20 آور کے کھیل میں نیوزلینڈ کے ٹیم صرف 152 گندوں پر رس کر سکی تھی نیوزلینڈ کی بالنگ کو دیکھتے ہوئے جہاں جیمی نیشم تھے جہاں سینٹنر تھے جہاں ایک سوڈی تھے جہاں ساؤتھی تھے جہاں ٹرینٹ بول تھے لگا کہ وہ اس ٹوٹل تک پہنچنے کے لیے ٹیم پاکستان کو چنے چبھا دے گی لیکن ایسا دیکھنے کو ملا نہیں کیونکہ آج پاکستان کے ٹیم تو کسی اور ہی موڈ میں تھی پہلے پاکستان کے فاس بولر کو دات دینی پڑے گی خاص ورمن نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی اور ہارس روف ان چار تین فاس بولر کے 12 آور میں محض 76 نیوزلینڈ کے بیکسمن پر ٹوڑ سکے وکٹے نہ نسیم کو ملی وکٹے نہ ہارس کو ملی شاہین نے گرچے دو کھلاریوں کاؤٹ کیا لیکن یہ 12 آور نیوزلینڈ کو بڑے سکور تک نہیں لے جانے کے لیے کافی تھے ایک بات پھر اپنے مسل شور کی ہیں پاکستان کے بولرز نے اور بابا رازم نے تو آج کمال کیا آج بہت خوب کھیلے اور اس کے لیے ان کو شکر گزار ہوگا ہونا پڑے گا ڈیویڈ کونوے کا جنہوں نے ویری فرسٹ آور میں ان کا ایک مشکل کیچ کہوں گا لیکن اتنے بڑے میچوں میں سمی فائنل میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی ان کو کیچ کرنا چاہیے تھا ان سے کیچ دروپ ہوا بلکل اسی طرح جس طرح ایڈی لیٹ میں بانگلہ دیش کے وکٹ کیپر نے ریزوان کا کیچ دروپ کیا تھا کاؤسلی یہ کیچ تھا اسی لیے کیچ کاؤسلی تھا کہ ٹورنمنٹ کے چار میچوں میں سوری پانچ میچوں میں 39 بن زنانے والے بابر آزم نے آج ٹورنمنٹ میں اپنا پہلا پچاس کیا ایک بار پھر سینچری پارٹنشپ کی انہوں نے ریزوان کے ساتھ اور ریزوان کو میچ کے بہترین کلاری کے ایوارٹ کے لیے منتخب کیا گیا ان کا بھی اس ٹورنمنٹ میں پہلا پچاس تھا اور ٹیم پاکستان اپنے بولرز کے ساتھ افتخار، شاداب، حارس، شان مسود، نواز کی بلے بازی کو لے کر سیمی فائنل سے فائنل کے لیے تو کالیفائی کر گئی ہے لیکن ٹیم پاکستان کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا وہ ٹاپ آڈر جس نے دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے بابر آزم اور محمد ریزوان کی اپننگ جوڑی انہوں نے جناب فائنل سے پہلے اپنے بلے کی دھار کو تیز کیا ہے رنز حاصل کیے ہیں ان کا فارم میں آنا فائنل سے پہلے ٹیم پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان ٹیم اب مکمل ہو چکی ہے پاکستان ٹیم بابر اور ریزوان کی بلے بازی کے بعد اب جناب کسی بھی ٹیم کے لیے فائنل میں آسان نہیں ہوگی یہ دو ہی ٹیم میں سامنے ہیں اور ایڈی لیڈ میں بھارت بنام انگلینڈ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان اور بھارت کا فائنل ہو لیکن اس کے لیے بھارت کو انگلینڈ کو ایڈی لیڈ میں شکر سے دو چار کرنا انتہائی ضروری ہے آج کل ہم جہاں بھی جا رہے ہیں پیٹرول ڈالوارے ہیں گروسری لینے کے لیے جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں یا اپنا ورک آؤٹ کرنے کے لیے جم جا رہے ہیں صرف ایک ہی سوال لوگ ہم سے کر رہے تھے اور گزشتہ دو روز سے کہ کیا ہوگا پاکستان کا سیمی فائنل میں پاکستان فائنل کے لیے کالیفائی کرنے میں کامیاب رہے گا ان سے یہی کہنا تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے سیڈنی میں نیوزلینڈ کی ٹیم اتنی آسان نہیں ہوگی لیکن اب ایک ہی سوال ہوگا کیا بھارت کی ٹیم ہم سے فائنل کھیل رہی ہے اور جب کل بھارت اور انگلینڈ کا میچ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب فائنل میں پاکستان کا کیا ہوگا تو جناب اتوار سے پہلے صرف ایک ہی بات ہے اس وقت talk of the town ہر جگہ صرف ایک ہی بات ہے کہ پاکستان ٹیم کیا کرے گی پاکستان ٹیم اسی لیے کرکٹ کی دنیا میں پہچان رکھتی ہے پاکستان ٹیم میں اسی لیے لوگوں کو اپنے ساتھ connect رکھتی ہے ایک بار پھر تہے دل سے میں مشکور ہوں سیڈنی کے لوگوں کا جنہوں نے ایک بار پھر ٹیم پاکستان کو اٹھا کر رکھا ایک بار پھر انہوں نے ٹیم پاکستان کا جذبہ بڑھا کر رکھا اور آج نیوزلینڈ کے ٹیم اگر ہاری ہے سیڈنی میں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہماری ٹیم کے سپورٹرز بھی تھے ہماری ٹیم سے محبت کرنے والے لوگ بھی تھے کیونکہ آج جب نیوزلینڈ کے ٹیم میدان میں آئی تو ان کو صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے ان کو صرف پاکستان کی پرچم ہی نظر آ رہے تھے اور پھڑے میچ میں یہ دباؤ والی بات ہوتی ہے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی ان کو پاکستان زندہ بات جیتے گا بھئی جیتے گا پاکستان جیتے گا نیوزلینڈ کے ٹیم کے کھلانیوں کے لیے میدان میں تو دباؤ تھا ہی اس ہائی والٹیج گیم میں میدان سے باہر جو ایک ماحول سا بنا ہوا تھا یہ سب ان کے لیے غیر معمولی تھا کیونکہ اسی میدان پر 20 اکتوبر کو انہوں نے ہوم ٹیم آسٹریلیا کو ہرایا تھا لیکن شاید اس میچ کا ان کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ہوگا لیکن آج کے میچ کا دباؤ گراؤنڈ اور گراؤنڈ سے باہر ان کے اوپر تھا پاکستان ٹیم امیدوں کے ساتھ تباکو آت کے ساتھ احساسات کے ساتھ جذبات کے ساتھ اب پہنچی ہے فائنل میں اور فائنل میں پاکستان ٹیم کا مقابلہ بھارس سے ہوتا ہے یا انگلینڈ سے ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن بابر آزم بہت زیادہ مطمئن ہوں گے رزوان بہت زیادہ ٹینس تھے آج سیمی فائنل کے موقع پر ان کو میں وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا چہرے پر ان کے فریشنس نہیں تھی دباؤں میں تھے پھر جب بھلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے تو کچھ پڑھ رہے تھے اور پھر جب انہوں نے پچاس کیے تو انہوں نے سجدہ شکر کے ساتھ ساتھ آسمان کی طرف دیکھا دونوں ہاتھ اٹھائے شکر کیا اللہ تبارک وطالعہ کا بہت زیادہ ریلیکس ہوں گے فائنل میں جانے سے پہلے رزوان اور بابر نے اپنا حصہ ڈالا ہے ٹیم پاکستان کی فتح میں لیکن دوسری طرح بائی دو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ اور اچھی بات تھی کہ ہماری ٹیم وائٹ بول کرکٹ میں رزوان اور بابر کے ارگٹ گھوم رہی تھی ہم نے پچھلے دنوں میں جو بھی کامیابی حاصل کی ہے وہ رزوان اور بابر کی مرہونے منت رہی کہیں رزوان رنس کرتے ہیں کہیں بابر رنس کرتے ہیں لیکن اگر اس آئی سی سی وائٹ ٹی ٹوئنٹی کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں سیمی فائنل سے فائنل تک پہنچنے میں رزوان اور بابر کے بغیر بھی ہماری ٹیم نے پرفارم کیا آصف علی کو ہم لے کر آئے کچھ دل کو ہم لے کر آئے حیدر علی کو ہم لے کر آئے اور ہم تینوں کو ہم کو باہر بیٹھانا پڑا کیونکہ پرفارم نہیں ہو رہا تھا پھر ہم نے ٹریول ریزرو میں سے ٹیم میں ہارس کو شامل کیا فخر انفٹ ہو گئے تھے تو ان سب نے پرفارم کیا اور پاکستان ٹیم آج پہنچ چکی ہے فائنل میں آئے سی سی وائٹ ٹوئنٹی کے فائنل میں وہ ٹیم جس کے سیلیکشن کو لے کر بہت زیادہ سوال آتھے وہ ٹیم جس کے کپتانی کو لے کر بہت زیادہ سوال آتھے اور پاکستان ٹیم جناب اسی لیے لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ رکھتی ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی یہ ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے اور آج ایک بار پھر لوگوں کی امیدوں کے چرافوں کو اس ٹیم نے روشن کیا ہے لوگوں کی امیدوں کو ایک بار پھر اس ٹیم نے بڑھایا ہے اور تیس سال پہلے جب عمران خان کی خیادت میں پاکستان ٹیم میل بن کے میدان پر نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کا فائنل کیل رہی تھی اس کے سامنے تھا انگلینڈ اس بار بھی انگلینڈ پاکستان کے سامنے ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو بھارت کو ہرانا ہوگا اور کیا ایسا ہو سکے گا ایڈی لیٹ میں ایک بڑا سوال ہے ملین ڈالر کوسٹن ہے کیونکہ بھارت کے ٹیم جو ہے وہ جناب اس میچ کے لیے اپنے تماشائیوں کے ساتھ اپنے چانے والوں کے ساتھ حملہ آور ہوگی انگلیش ٹیم کے اوپر تو دیکھنا یہ ہے کہ امیدوں کی چراب تو بھارت میں بھی روشن ہوں گے اور اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جناب پاکستان شائقین چاہتے ہیں کہ روایتی حریفوں پر ٹکراؤ ہو اور میلون میں جب فائنل کا میدان سجھے تو ٹاس کرنے کے لیے بابر کے ساتھ سامنے روحیت چرما ہو یہ تو خواہشات ہیں یہ تو لوگوں کی اچھائیں ہیں لیکن on the other side اگر میں بات کرتا ہوں تو بھارت کو فائنل کھیلنے کے لیے ہرانا ہوگا انگلینڈ کی ٹیم کو اور اگر انگلینڈ کی ٹیم جیتی تو پھر تو جناب ریپلے ہو جائے گا یہ 92 ورلڈ کپ کا کیونکہ اس وقت بھی پاکستان نے سیمی فائنل میں نیوزلینڈ کو ہرائیا تھا اور اس بار بھی پاکستان نے سیمی فائنل میں نیوزلینڈ کو ہرائیا فائنل میں ٹیم پاکستان پہنچی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار پاکستان و بھارت فائنل کھیل رہے ہیں دوہزار سات جنوبی افریقہ میں جب پہلا آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی منقید ہوا تھا تو وہاں فائنل پاکستان و بھارت کے ٹیموں کے درمیان کھیل گیا تھا تو کیا دوہزار سات کی تاریخ پندرہ سال پہلے جو ہوا ایک بار پھر ہوگا یا پھر تیس سال پہلے جو میلون میں ہوا تھا فائنل پاکستان بنام انگلینڈ تھا وہ ہونے جا رہا ہے لیکن جنہیں سے پہلے جنب آپ سے یہی کہوں گا کہ مٹھائیاں کھائیے مٹھائیاں باٹیے لیکن مٹھائیاں بچا کر رکھئے گا پیسے بھی بچا کر رکھئے گا کیونکہ ابھی فائنل واقعی ہے ٹیم پاکستان کا فائنل میں بھی دمال ہوگا فائنل بھی آپ کو موقع ملے گا اپنے دوستوں کے ساتھ پاپ کون کھا کر بڑی سکرین پر میچ کو دیکھنے کا اور مٹھائیاں باٹنے کا تو پاکستان ٹیم کے جتنا آپ سطکہ اتار سکتے ہیں اتاریے اپنے مند پسند کھلاریوں کو جنہاں آپ سپورٹ کرتے رہیں بہت زیادہ خوش ہوں گے بابر اور رزوان کی کارکردگی پر ہونا بھی چاہیے بڑے میچ سے پہلے بڑے کھلاریوں کا فارم میں آنا that's wonderful پاکستان کا گھر اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے باتچیت ہوتی رہی گی اور سوال بھیجئے اب آپ کیا سوچ رہے ہیں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کی سوالات کے ساتھ آپ کو جوابات دے سکیں اگلی ویڈیو کے از تک کے لیے سید یا عیو سینی آپ سے جاندل چاہے گا چینل تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات